آوزو بللہ ہمینے شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ہمارا مایکرو بیالوجی یہ لچو پارٹ فرس کی ہماری بک ہے یہ ہماری زیرو بک کے نام سے جو ہے پارٹ فرس کی بک ہے اس کے اندر ہم نے پہلے اس کا ایک پارٹ تھا اناٹومی فیزیالوجی کا دوسرا پارٹ ہمارا دویات سے متعلق تھا تیسرا یہ ہمارا مایکرو بیالوجی سے متعلق ہے بٹا خورد بینی جانداروں سے تو اس سے پچھلے لیکچر بھی ہم نے مایکرو سکوپی کیا خورد بینی جانداروں پر پڑھا تو ان کو دیکھنے کے لیے جس آلے کی ضرورت ہوتی ہے وہ مایکرو سکوپ ہوتی ہے تو مایکرو سکوپ کیا ہوتی ہے بٹا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں بٹا مایکرو سکوپ جو ہے پہلے شروع میں ایسی مایکرو سکوپ اجاد ہوئی یہ ایسے اس میں کوئی عدسہ لگا ہوگا یہاں پہ کوئی چیز رکھے اور اس کے اندر سے دیکھتے ہوں گے یہ پہلی شکلیں مایکرو سکوپ کی اس کے بعد کوئی ایسی انہوں نے نیچے شیشہ لگا دیا اس سے روشنی لیتے ہوں گے یہاں پہ کوئی چیز رکھتے ہوں گے اور یہاں سے اس کو دیکھتے ہوں گے یہ پرانی شکلیں ہیں مایکرو سکوپ کی پھر یہ والی شکل آئی بٹا مایکرو سکوپ کی یہ دیکھیں یہاں پہ شیشہ لگا ہوا ہے یہ جدید ہو گئی یہ سورج کی روشنی لیتی تھی اور یہاں پہ کوئی چیز رکھے اور یہاں سے دیکھتے تھے تو یہ بھی لیکن ڈے ٹائم میں کام کرتی تھی اس کے بعد یہ آگئی لائٹ والی یہاں پہ انہوں نے لائٹ لگا دی مایکروسکوپ کی اس کو کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کہتے ہیں اور پھر لاسٹ ون یہ جو آگئی یہ بڑی والی یہ آگئی ہماری کمپاؤنڈ مایکروسکوپ یہ سوری الیکٹرون مایکروسکوپ جو بہت زیادہ بڑی اور آلہ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سارا پکچر دکھا دیتی ہے اور یہ فیمیل دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی والی یہ الیکٹرون مایکروسکوپ ہے تو ان سے بیکٹیریا وغیرہ کو اور وائرسز کو دیکھ رہا ہمارے لیے ہم اس کے قابل ہوئے ہیں کہ اس کو دیکھ سکیں تو یہ بٹا آپ نے مایکروسکوپ کی پکس دیکھی اب ہم اس کو پڑھتے ہیں it is scientific tool یہ ایک سائنسی آلہ ہے tool آلے کو کہتے ہیں used by scientists اس کو سائنسزان استعمال کرتے ہیں to learn سیکھنے کے لیے of life زندگی مایکرو آرگنزم مایکرو آرگنزم کی لائف کے بارے میں جاننے کے لیے سائنسزان اس کو use کرتے ہیں which not can be seen جو کہ نہیں نظر آتے with naked eye ننگی آنکھ کے ساتھ یعنی اس کے بغیر مایکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے and of the cells اور کچھ cells ہیں which constitutes the structural building blocks جو کہ بناتے ہیں building blocks of all living things تمام زندہ چیزوں کی یعنی cells کی بات ہو رہی ہے بٹا اس کو دیکھنے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہوتی ہے مایکروسکوپ کی the power of مایکروسکوپ to magnify the object is called its magnification مایکروسکوپ کی وہ جو پاور ہے جو کسی بھی object کو magnify کر سکتی بڑا کرنا magnify کا مطلب کیا ہے بڑا کر کے دکھانا اس کو ہم کہتے ہیں its magnification اس کی magnification کہتے ہیں types of مایکروسکوپ مایکروسکوپ کی کتنے اقسام ہیں مایکروسکوپ can be grouped on three main categories مایکروسکوپ کی ہم تین main categories بناتے ہیں ہم تین اس کو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں وہ کون کون سی light یا simple مایکروسکوپ light والی جو اس کے نیچے شیشہ لگاوا تھا میں نے دکھایا it is commonly used in our laboratories یہ ہماری لیبارٹریوں میں عام استعمال ہوتی ہے پھر دوسری آجائے گی compound مایکروسکوپ اور تیسری electron جو بڑی والی دکھائیے میں نے تو یہ تینوں میں نے قسمیں دکھا دیا مایکروسکوپ کی بٹا details of non-pathogenic microorganism اچھا microorganism کے بارے میں ہم نے پچھلی پڑھا تھا تین قسم کے microorganism تھے ایک تھے non-pathogenic یعنی کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتے بڑی میں موجود ہوتے ہیں نقصان نہیں پہنچاتے دوسرے تھے pathogenic وہ نقصان پہنچاتے ہیں اور تیسرے تھے opportunityistic moca press جن کو ہم potentially pathogenic بھی کہتے تھے یعنی body میں موجود رہتے ہیں اور جیسے ہی ہمارا immune system کمزور ہوتا ہے تو حملہ کر کے ہمیں بیمار کر دیتے ہیں تو تین پڑھے تھے پچھلا lecture جس بچے نے نہیں سنا وہ سن سکتا ہے تو آج ہم نے detail دیکھنی ہے non-pathogenic microorganism کی یعنی ایسے خوردبینی جاندار جو نقصان نہیں پہنچاتے اور ہماری body میں رہتے ہیں harmless and helpful ہے یہ نقصان بھی نہیں دیتے اور مددگار بھی ہیں کون سے decompose کرنے والے to separate and resolve یعنی جیسے ہم مر جاتے ہیں جانور یا پودے گل سڑ جاتے ہیں کچھ دن بعد غائب ہو جاتے ہیں مٹی کے اندر خاد بن جاتی ہے وہ decompose ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بیکٹیریا decompose کرتے ہیں وہ harmless ہے نقصان نہیں پہنچاتے اور یہ مددگار ہیں ورنہ تو اتنی بدبو اور تافن پھیل جائے بہت زیادہ تو یہ decompose کرنے والے بیکٹیریا فائدہ مند ہیں دوست ہیں accumulation of the dead body اور جو کہ dead body کے گردی کٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہیں بیٹا decomposition of non causing disease اور یہ جو توڑ توڑ کرواتے ہیں اور بیماریوں کی وجہ نہیں بنتے جیسے nitrogen cycle nitrogen کا امونیا کو nitrate میں تفدیل کرواتے ہیں تو یہ والے بھی فائدہ مند ہیں harmless ہیں دوست ہیں ہمارے the common bacteria which make the protein from nitrate is called nitrifying bacteria یہ nitrifying bacteria کی تعریف ہو گئی عام bacteria protein سے نائٹ ریٹ بناتے ہیں یہ بھی محروجی بنتی ہے کہ protein سے کیا بناتے ہیں nitrate بناتے ہیں اور ایسے بیکٹیریا جو protein سے nitrate بنائیں گے یہ recycling of sulfur sulfur کو recycle کرواتے ہیں magnesium magnesium کو recycle کرواتے ہیں iron اور iron کو recycle کرواتے ہیں recycle کا مطلب ہوتا ہے بار بار استعمال کرنا جیسے ہمارا لکڑی سے کاغذ بنتا ہے اور کاغذ بار بار recycle ہوتا ہے ایون کہ اخبار کا گندہ سا کاغذ ہوتا اور وہ 5 بار recycle ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اسی طریقے سے Sulfur اور magnesium iron بار 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 یوز ہوتے رہتے ہیں ان کے recycling میں کون کام کرتا ہے bacteria bacteria is helpful bacteria مددگار ہیں آپ کے حاضمے مددگار ہیں بہت سارے bacteria ایسے ہیں جو آپ کی آتوں میں میدے میں چھوٹی آت میں رہتے ہیں بڑی آت میں اور حاضمے میں مدد کرتے ہیں پھر آ جائیں کہ سنتیس ویٹامین کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پھر آ جائیں رسپونس بل فار ڈائیجیسٹی پروسس ان سمال اینڈ لارج انٹس چھوٹی آت میں اور بڑی آت میں جو پروسس ہے حاضمے کا نظام ہے اس کے ذمہ دار ہے کنورجن آف بلی روبن بلی روبن ایک مادہ ہے بڑا پریزنٹ ان لیور جو جگر میں پائے جاتا ہے چھوٹی سی فارم میں بہت کم مقدار میں پائے جاتا ہے تو اس کو تبدیل کرتے ہیں بلی روبن میں یہ بھی بیکٹیریا ہیں ہمارے فائدہ من دوست ہیں اور اس کے بعد آ جائیں گے سرچ دا انٹی بائیوٹک کارڈ پینسلین فرام بیکٹیریا اور یہ ہمارے سرچ جو ہے تحقیقات جو ہیں اس میں بھی کام آتے ہیں بیکٹیریا دوست بیکٹیریا ہیں یہ جیسے ہم نے بیکٹیریا کے لئے کیا بنائی پینسلین بنائی یہ انٹی بائیوٹک ہیں بیکٹیریا کو مارنے کی عدویات اس لئے ہم بیکٹیریا کو لیبارٹری میں بھی گروہ کرواتے ہیں تاکہ ان پر مختلف تجربات کر کے ان کی عدویات ان کو بڑھانے والی عدویات ان کو مارنے والی عدویات کس چیز سے یہ مرتے ہیں کس چیز سے یہ گروہ کرتے ہیں اس سارا ہم پتہ چلا سکیں تو یہ سرچ میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور انڈسٹریل پروسس میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے جیسا کہ ہم نے مختلف قسم کی شراب بیوریجز بغیرہ تیار کرنی ہے بیکری کے آئیٹم دہی میں تبدیل کرنا ہے تو یہ سارے انڈسٹریل پروسس ہیں اور ان میں یہ مددگار ہوتے ہیں جیسے سرکے کی تیاری میں پروڈکشن آف فوڈ اور کھانا تیار کرنا جیسے آپ کے کیک اور پیسٹریاں اور آپ کے ڈبل روٹیاں ہوگی یہ پروڈکشن آف فوڈ ہے فوڈ کا اہم کردار ہے سنتیسز کا مدرب تیاری ہوتا ہے پروڈکشن آف ایسٹک ایسٹک تضاب ہے اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ایسٹون بنانے میں بیوٹانول لیکٹک ایسٹ اینڈ ویٹامن یہ سب کچھ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ سارے ہمارے ہلپ بیکٹیریاں ہیں توبیکو انڈسٹری تباکو کی جو سنت ہے بٹا جس میں آپ کے آجاتے ہیں یہ سگریٹ بغیرہ ٹوکسک ویس ٹو لیس ہام فل کمپاؤن تو توبیکو انڈسٹری میں جو زہریلے ٹوکسک کہتے ہیں زہریلے بیکار مادے ان کو لیس ہام فل بنانے میں بھی یہ بیکٹیریا اہم کردار ادا کرتے ہیں پھر آ جائیں گے بٹا ہیلپرز ان گوڈ پریپریشن جو بھی ہم نے اچھی چیز تیار کرنی ہے اس میں مددگار ہوتے ہیں بیکٹیریا پھر واشنگ پاورڈر ڈیٹرجنٹ واشنگ پاورڈر جو ہوتے ہیں سرف وغیرہ اس میں بھی کچھ مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں بٹا ڈالے جاتے ہیں جو کہ واشنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں پھر آ جائیں گے ہیلپر ان فوڈ انڈسٹری جو فوڈ انڈسٹری اس میں کون کون سے ہیلپر ہیں یہ ان کی اقسام ہے بٹا دیری پروڈکٹ سنتیسز دیری پروڈکٹ بنانے والے دیری پروڈکٹ میں کیا ہوتا بٹا دہی مکھن چیز یہ ساری دیری پروڈکٹ ہوتی ہیں کنورجن ملک یوگرٹ یوگرٹ کہتے ہیں دہی کو بٹا دودھ دہی میں تبدیل کرنے والے بیکٹیریا ہیں یہ دیری پروڈکٹ والے ہیں فوڈ انڈسٹری میں یہ پروڈکشن خمیر بنانے والے بریڈ جو ڈبل روٹی ہوتی ہیں کیکس آف انٹی بائیوٹک پانچویں قسم ان کی ہے انٹی بائیوٹک بنانے میں مدد کرنے والے مائکرو آرگنزم پینسلین میڈ فرام فنگس پینسلین کس سے بنائی جاتی ہے فنگس سے بنائی جاتی ہے اور یہ ویکسنیشن میں بھی استعمال ہوتے ہیں ایمیون آئیز کرنے کے لیے ایمیون مردہ یا کمزور جراسیم داخل کیے جائیں جس سے ہماری باڈی میں موجود جو ایمیون سسٹم ہے قوت مدافعت کا نظام ان جراسیموں کو پہچان لے اور یہ سمجھے کہ میں نے مارا ہے ان کو اور جسم میں ان کو مارنے کے لیے انٹی باڈی پیدا کر دے تاکہ مستقبل قریب میں جب بھی ان جراسیموں سارے کے سارے ایمیونائزیشن گئے ہیں تاکہ وہ بچہ مستقبل قریب میں جراسیموں سے تچھٹکارا کسی کو ملنا کوئی نہیں لیکن اس کے جسم میں کوہ مدافعت بنی ہوئی 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 تاکہ وہ بچہ بیماریوں کے خلاف مضاحمت کر سکے اور موت سے بچ سکے تو یہ جو بیکٹیریاں ہیں یہ ویکسینیشن میں استعمال ہوتے ہیں ایمیونائزیشن کے لئے پھر سائٹس آف نارمل فلورا کہاں کہاں جسم میں پایا جاتا ہے بٹا نارمل فلورا کہتے ہیں ایسے مائکرو آرگنزم جو نان پیتوجینک ہوں اور بیماریاں نہ پیلاتے اس کو نارمل فلورا کہتے ہیں تو مختلف جگہوں کا آن ایج آف انڈیویجول کہ اس بندے کی عمر کتنی ہے بڑا ہے جوان ہے ہیومن بینگ ہیومن بینگ کی ایج پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور سیکس پر ڈیپینڈ کرتا یعنی میل ہے یا فیمیل ہے مرد کی اور طرح کے مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں بٹا اور ہیں جن کو لیکٹو بسیلس کہتے ہیں اور میل کی جگہ پر کوئی اور پائے جاتے ہیں وہاں لیکٹو بسیلس نہیں ہوتے تو یہ عمر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اس کے میل اور فیمیل ہونے پر انحصار کرتے ہیں انوائرمنٹل ٹمپریچر محول کا جو ٹمپریچر ہے بٹا وہ اثر انداز ہوتا ہے کہتا سم بیکٹیریا کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں آر فاؤنڈ جو پائے جاتے ہیں ریگولرلی ایڈ پارٹیگولر ایناٹومیکل سائٹس جو خاص طور پر ایناٹومیکل جگہیں ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں ایڈرز پریزنٹ اونلی اوکیجنلی اور کچھ جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے پائے جاتے ہیں آر ایڈ سرٹین ٹائمز کبھی کبار کلیرنگ دا سائٹس ان لائف اور جو سائٹس جو زندگی میں صاف ہوتی رہتی ہیں وہاں پر کبھی کبار ہی ہوتے ہیں کچھ سائٹیں ایسی ہیں جیسے بٹا بغلے ہو گئی جانگ ہو گئی وہاں پہ یہ ہمیشہ مستقل جراسیم رہتے ہیں وہاں پسینا آتا ہے نمی رہتی ہے پشاو والی جگہ ہو گئی وہاں مستقل رہتے ہیں کچھ جگہ یہ ایسی ہیں جہاں مستقل جراسیم موجود ہوتے ہیں اور باقی باڈی کا حصہ جہاں صفائی ہوتی رہتی ہے وہاں پر یہ کم کم ہی کبھی کبار ہی پائے جاتے ہیں تو یہ تھے ہمارے بڑا مایکرو آرگنزم کا نارمل فلورا اس کے بعد ہم چپٹر تھری پڑھیں گے پیتھوجینک مایکرو آرگنزم جو ہامفل ہیں جو نقصان دے ہیں نارمل والے ہم نے پڑھ لیا نقصان دے ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں اللہ حافظ